بلوچستان میں مقامی حکومتوں کے انتخابات تین سال کی تاخیر کے بعد بلاخر 29 مئی 2022 کو منعقد کیے جا رہے ہیں اس روز 32 ازلا میں مقامی حکومتوں کے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی کوئٹا اور لسویلا میں ہلکا بندیاں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ان دو ازلا میں مقامی حکومتوں کے انتخابات بعد میں ہوں گے بلوچستان میں مقامی حکومتوں کی ساخت کیا ہوگی کوئٹا اور لسویلا کے علاوہ صوبے کے دیگر تمام ازلا کو 6269 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں شہری علاقوں کے 914 وارڈز اور دیہی علاقوں کے 5345 وارڈز شامل ہیں بلوچستان مقامی حکومتوں کے قانون کے تحت شہری علاقوں میں مینسپل کارپوریشنیں یا مینسپل کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں دوسری جانب دیہی علاقوں میں دو سطحی مقامی حکومتیں بنائی گئی ہیں جن میں یونین کانسلیں اور زلا کانسلیں شامل ہیں ان تمام کارپوریشنوں کمیٹیوں یا کانسلوں میں جنرل ممران کے ساتھ ساتھ خواتین مذہبی اقلیتوں اور کسانوں یا مزدوروں کے لیے بھی نشستیں مختص کی گئی ہیں ہر کارپوریشن کمیٹی یا کانسل میں جنرل ممران کی کل تعداد کے 33 فیصد کے مساوی نشستوں کو خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے اسی طرح پانچ فیصد نشستیں کسانوں یا مزدوروں کے لیے رکھی گئی ہیں جبکہ اقلیتی ارکان کی تعداد کا تائین متعلقہ مقامی حکومت کی حدود میں بسنے والی اقلیتی آبادی کی تعداد کے مطابق ہوگا تمام شہریوں دے ہی کارپوریشنوں کمیٹیوں یا کانسلوں کی مدد چار سال ہوگی جس کا آغاز متعلقہ کارپوریشن کمیٹی یا کانسل کے پہلے اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے ہوگا بلوچستان میں مقامی حکومتوں کا انتخاب کیسے ہوگا دے ہی علاقوں کے لیے بننے والی زلا کانسلوں کے علاوہ تمام یونسپل کارپوریشنوں کمیٹیوں اور یونین کانسلوں کے جنرل ممبران کا انتخاب براہ راست ہوگا جبکہ مخصوص نشستوں پر ارکان کا انتخاب بلواستہ طریقے سے ہوگا ہر وارڈ سے ایک جنرل رکن متلکہ کارپوریشن کمیٹی یا یونین کانسل کا رکن منتخب قرار پائے گا جنرل ممبران کا یہ انتخاب جماعتی بنیادوں پر اور بالک حق رائے دہی کے اصول کے تحت ہوگا یونسپل کارپوریشنوں کمیٹیوں اور یونین کانسلوں کے چیرمین اور وائس چیرمین کا انتخاب جنرل ممبران اور مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان بلواستہ طریقے سے کریں گے چیرمین اور وائس چیرمین کے لیے متلکہ کارپوریشن کمیٹی یا کانسل کا رکن ہونا ضروری ہے یونین کانسل کے منتخب چیرمین اپنے متلکہ زلا کے دہی علاقوں کے لیے بننے والی زلا کانسل کے رکن بھی ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ زلا کانسل میں خواتین، مذہبی اقلیتوں اور کسانوں یا مزدوروں کے لیے بھی نشستیں مختص ہوں گی بلوچستان میں مقامی حکومتوں کے انتخابات میں کون حصہ لے سکتا ہے؟ بلوچستان کے تمام رہائشی افراد مقامی حکومتوں کے حالیہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہیں اگر ان کا نام اس علاقے کی انتخابی فہرست میں شامل ہے جس علاقے سے وہ انتخابات میں حصہ لنا چاہتے ہیں انتخابات میں امیدوار بننے کے لیے عمر کی حد کم از کم اکیس سال ہے یاد رہے کہ خواتین مذہبی اقلیتوں اور کسان یا مزدور مخصوص نشستوں کے ساتھ ساتھ جنرل نشستوں پر بھی انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کے انتخابات کا حصہ بنے کیونکہ آپ کے ووٹ کے بغیر یہ انتخابات ادھورے ہیں موسیقی